پلوجستان نیشنل پارٹی نے پارٹی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنے پر پارٹی کی مرکزی خواتین سیکٹری ورکن سوبائی اسمبلی زینت شاوانی کی بنیادی رکنیت ختم کر دی پلوجستان نیشنل پارٹی کے مرکزی اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سینٹ الیکشن دوہزار اکیس میں پارٹی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنے پر پارٹی کی مرکزی خواتین سیکٹری ورکن سوبائی اسمبلی زینت شاوانی کی بنیادی رکنیت ختم کی جاتی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ بلوجستان نیشنل پارٹی نے نظریاتی سیاسی بحاصول قومی جماعت ہونے کے ناتے پارٹی ڈسکلن کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے یاد رہے کہ الیکشن دوہزار اکیس میں پارٹی کے مرکزی رہنما اور سینٹ کے امیدوار ساجد ترین ایڈوپیٹ سینٹ الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکے تو اس کے کامیاب نہ ہونے کی وجہات جاننے کے لیے پارٹی نے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی کمیٹی نے باریک بینی کے ساتھ تمام حالات کا جائزہ لیا اور حقائق کا جائزہ لیتے ہوئے پارٹی کے مرکزی کابینہ کو اپنی رپورٹ پیش کی اور ذمہ دار رکن کے خلاف کاروائی کے لیے سفارش کی مرکزی کابینہ بھی اس فیصلے کی توسیق کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچی اور سفارشات مرتب کیے کہ ایم پی اے زینہ شامانی کی بنیادی پارٹی رکنیت ختم کی جاتی ہے دوسری جانب عوام نے اس فیصلے کو بہترین فیصلہ کرا دیا ہے مگر ذرائع کہتے ہیں کہ بین پی کا صرف ایک رکن نہیں بکا بلکہ ان کی تعداد دو یا تین ہو سکتی ہے عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیشنلیس جماعتوں کو ہم اس لیے پسند کرتے ہیں کہ ان کے لوگ نظریے سے جڑے ہوتے ہیں اسی پر چلتے ہیں مگر اگر ان کی لوگ بھی بکیں گے تو ان میں اور باپ پارٹی میں کیا فرق رہ جاتا ہے انہوں نے عوام میں اپنا امیج بہتر بنانے کے لیے سخت فیصلے کرنے ہوں گے دوسری جانب عوام کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم یہ توقع باپ پارٹی والے یا دوسری جماعت والوں سے کر رہے تھے مگر لوگ اس وقت حیرت ورطہ میں مبتلا ہو گئے جب ایک ہی کال پر باپ پارٹی کے تمام ارکان اسمبلی نے دیئے گئے حکم کے مطابق ووٹ ڈالے اور امیدواروں کو کامیاد کیا دوسری جانب امکان یہی تھا کہ الیکٹیبلز کو ملا کر ایک شیٹ خوار پارٹی ہے یعنی باپ کے لوگ بکیں گے مکرن بتائج کچھ اور ہی نکلے ابھی تک بھی اگر لوگ کومپرس جماعتوں کو پسند کرتے ہیں تو اس کی واحد وجہ ان کا اپنے نظریے سے جڑا ہونا ان کے اسمبلی کے لوگوں کا مزہمت کرنا مزہمت کے سامنے ایک دیوار کی طرح خود کو قائم رکھنا ہے اگر ان کے لوگ بھی مسلحت کا شکار ہوں گے اور بکیں گے تو پھر بہت کم ایسا دیکھنے میں آئے گا کہ عوام اگلے الیکشنز میں ان کو کامیاب کرے گی تو اگر فیصلے لینے ہیں تو تمام کردار جو جو بھی ملوثون کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے نہ کہ کمزور ممبر کی خلاف ایکشن اور طاقتور کو چھوڑ دیا جائے